کلر کے اونر خبیب صاحب کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو شلوانے کمیزے ویس کوٹس اور کپڑے پہنتے ہیں کٹنگ ان کی ٹھیک نہیں ہے خان صاحب انتہائی ہینڈسم ہے وہ مزید ہینڈسم لگ سکتے ہیں لیکن ان کی خوبصورتی میں چار چاند نہیں لگ رہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ چاند کو گرہن لگا ہوا ہے تو اگر کوئی پی ٹی آئی کا یہ میمبر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو عمران خان کو بتائے کہ وہ کلرز پر اگر اپنے کپڑے سلوائیں گے تو ایک تو ان کو فری آف کوش کپڑے سیکر دیے جائیں گے اور ان کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگائے جائیں گے کیونکہ ان کا جو ٹیلر ہے ناؤس کی کٹنگ اچھی ہے اگر آپ ان کے کپڑے دیکھیں تو کبھی ان کے کپڑوں پر سلوٹے پڑی ہوتی ہیں کبھی ان کے کپڑے ڈھلکے ہوئے ہوتے ہیں اور کہیں ان کی کمیز کہیں سے کہیں جا رہی ہوتی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شاوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں میں مالم روڈ پر موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے یہ خوبصورت شیروانیاں دیکھ سکتے ہیں کلرز برینڈ جو کہ اتنے شورٹ عرصے میں ناظر پورے پاکستان میں چھا گیا آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کتنی خوبصورت ایمبیلشمنٹس والی شیروانیاں ہیں اور کیا اچھا ان کا کلر کومبینیشن ہے اگر ان کے میں کپڑے کی سٹف کی بات کروں تو اگر آپ کا کوئی بھائی دولا بننا چاہتا ہے آپ کا کوئی سالہ دولا بننا چاہتا ہے آپ کا کوئی آنے والا دوست شہیدوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے تو وہ لوگ یہاں سے اچھے سٹف میں نہ صرف شیروانیاں خرید سکتے ہیں بلکہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر خوبصورت جو اڈے کا کام ہوا ہے ان کی اپنی پروڈکشن ہے اور اپنی پروڈکشن میں انہوں نے پاکستان کے ماہر ترین جو کاری کر رہے ہیں وہ بٹھائے ہوئے ہیں اڈے پر جو کہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور اتنا خوبصورت اور اتنا نفیز کام ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ اشش کر اٹھیں گے کیا خوبصورت ڈیزائن ہے کیا ان کے پیٹرنز ہیں اور کیا انتی کٹنگ ہے کسی بھی شیروانی ہے پینکوٹ کی خوبصورتی کا انحصار اس کی کٹنگ پر ہوتا ہے انہوں نے پاکستان کے بڑے اور مستعد کٹنگ ماسٹرز اپنے پاس رکھے ہیں جو ان تمام چیزوں کی کٹنگ کرتے ہیں جہاں پر آپ کو کلے سے لے کر خوصہ خوصے سے لے کر شیروانی پینکوٹ ویسکوٹس کیجولز شرٹس شلوار کمیز ایٹس این ایوریٹنگ آپ کو ایک ہی چھتہ لے ملتی ہے اس کے جو ڈیزائنر ہیں اس کے جو آنر ہیں اس کے جو روحے رواہ ہیں خوبیب صاحب ہیں جو ایم ایم آلم روڈ پر پانچ سال پہلے آئے اور یہ مارکٹ میں آنے کے بعد چھا گئے اس وقت ان کی شیروانیاں ان کے پینکوٹس ان کے ویسکوٹس ان کی شلوار کمیزوں کی ڈیزائن پورے پاکستان میں بڑے سے بڑے برینڈز جو ہیں وہ کوپی کر رہے ہیں یہ اپنی کوالیٹی اپنی ڈیزائن اور اپنے سٹف پر کومپرومائز نہیں کرتے اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص یہاں پر آ کر اس کو ویزٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ان کے پاس انسٹریچ کپڑے بھی موجود ہیں وہیں سے آپ کی خوبصورت سلائی ہوتی ہے اس کے بعد آپ ویسکوٹ ویئر کرنا چاہتے ہیں پینکوٹ ویئر کرنا چاہتے ہیں ٹریپیس ویئر کرنا چاہتے ہیں یعنی ضروریات ویئرنگ کی وہ تمام چیزیں جو آپ ایک چھتلے لے سکتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر خوبصورت اور نت نئے ڈیزائنز میں ملیں گی یہ بڑی زبردست شیروانی ہے یہ کس طریقے سے بنای گئی ہے یہ ہماری نا ٹریڈیشنل جاما وار جو ہمارا پہنی گئی ہے اس پر ہم نے نئے پیٹرنز کے ساتھ نئی چیز بنائی ہے اور اس پر پلس چو ہے نا ہم نے اڈے کا کام ایٹ کیا ہے اڈے کے کام میں نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویرائیٹی ہم نے دی ہے اس میں کورا ہو گیا کڑدانہ ہو گیا کرسٹلز ہو گئے اور بہت ساری جو چیزیں آج کل لگ رہی ہیں جو اس کو گلو دے رہی ہیں جو ایک دولے کو پہن کے اچھا لگے گا وہ چیزیں ساری اس میں استعمال کی ہوئی ہیں سر یہ تمام کا تمام کام آپ کا اپنے اڈے پہ ہی ہوتا ہے اپنے ہی پروڈکشن ہاؤس ہے ہا جی یہ سارا ہمارے پاس ان ہاؤس پروڈکشن ہے وہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے اس کے پیٹرنز بن لے ہوتے ہیں پہلے سیمپلز نکر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے یہ فینش پر فار میں پھر چیز نکل اورڈر پر بھی کام کرتے ہیں ہم لوگ جی بلکل یہ کام ہوتا ہے اصل میں اورڈر پر ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب دولا ہمارے پاس آئے تو اس کی فٹنگ اس کو چیز بہت بہترین کر کے ملے جب اورڈر پر کام ہوتا ہے تو پھر اس کی فٹنگ اس کو سائز سے کٹتی ہے اور اسی ساب سے پھر سٹچ ہوتی ہے کسی بھی شیر وانی میں اس کا کلر اور اس کی کٹنگ اور اس کی سٹچنگ بہتر کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کن کن لوگوں کی خدمات حاصل کی ہیں اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بندے ہوتے ہیں کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے سب سے پہلے میٹر کرتا ہے سائز لینا سائز بہت اچھے طریقے سے لیا جاتا ہے پھر اس کی شیپ کے ساب سے پھر اس کی کٹنگ ہوتی ہے پھر اسے ساب سے آگے فردر کام ہوتا ہے کپڑا کہاں سے لیتے ہیں اتنا اچھا کپڑا ہے اور اتنا خوبصورت ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے دل کر رہا ہے شیر وانی کون سی پہنوں اور کون سی اتاروں کپڑا جو ہے نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ سے لیا جاتا ہے ایک جگہ سے نہیں لیا جاتا ہے کسی جگہ پھر ہم ڈیزائن اپنا بناتے ہیں کسی جگہ سے اگر ہمیں مارکیٹ میں کبھی اچھا کپڑا لگتا ہے تو ہم پھر وہاں سے لے لیتے ہیں ویسے عمومن میں مارکیٹ کا کپڑا نہیں لیتا کیوں کیونکہ پھر اگر ہم لیتے ہیں تو آگے بچے سارے لوگ جو ہے نا وہ ایزیلی ان کو اویلیب گروم سے ریلیڈڈ کلہ خصہ اب یہاں پر خوبصورت خصے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ خصے بھی آپ خود تیار کرتے ہیں جی بالکل خصے بھی ہمارے اپنے تیار کی ہوئے سارے یہ ساری ٹوٹل پروڈکشن ان ہاؤس ہی ہے ان ہاؤس ہونے کی وجہ سے اس چیز پر کوالیٹی آتی ہے اگر آپ باہر سے بنا دیں تو وہ کوالیٹی آپ کو نہیں ملتی ہے جب آپ کو یہ تمام چیزیں کہ چھتلیں مر رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میچنگ کی ٹینشن ہی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بڑی زبردہ سکافت ہے بلوچستان کی یہ بلوچی شلوار یہ انہوں نے مجھے بنا کر دی ہے اگر ہمارے پختون بھائی پختون بھائی اگر اس کو پہنا چاہتے ہیں جو لاہور میں ہے تو وہ سٹیچنگ کے لیے خیبر پختون کا یہ بلوچستان جاتے ہیں تو وہ کلرز ایم ایم آلم روڈ حسین چوک پر آ کر یہ آرڈر دے سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی سٹیچنگ کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ کوٹس بھی پڑے ہوئے ہیں اور کچھ ایمبلشمنٹس والے گرومز کے کوٹ بھی ہیں کیونکہ یہ جو بیسمنٹ کا ایریا ہے یہ پورا کا پورا گروم کے لیے مختص کیا گیا ہے جس کے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ آپ کو چیک والا سٹف نظر آ رہا ہے کچھ آپ کو کالیٹی اورینٹی پینٹ کورٹ کا کپڑا نظر آ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ میرے رائٹ سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک نت نئے ڈیزائنوں میں یہاں پر آپ کو چیزیں ملتی ہیں بات ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوتی یہاں پر پاکستان کے بڑے بڑے سٹارز آتے ہیں خبیب بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں ایک نشہ ہے جو ان کے ایک دفعہ کپڑے پہن لیتا ہے وہ اس کو نشہ لگ جاتا ہے اوپر کیا 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 کیزوال میں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ یہ ہم آپ کو اوپر لے کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جن بڑے بڑے سٹارز میں ان سے کپڑے سلوائے ہیں ان میں نمان اجاز صاحب فیصل قریشی صاحب عمران عباس راحت پتہ علی خان چودری پرویز الائی صاحب جو کہ سٹنگ وزیراعلا پنجاب ہیں وہ بھی ہیں اور اس وقت میں آگے ہیں ان کے گراؤن فلور پر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں حسین چوک ہے اور یہ وہ خوبصورت شلوار کمیز ہے جو کہ بڑی زبردرست ان کے پاس ماسٹرز ہیں جو کہ کٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد اس کی سٹیچنگ ہوتی ہے ان کا اپنا یونٹ ہے جہاں پر تقریباً انہوں نے ڈیٹ سو سے زائد کاری گروں کو بٹھایا ہوا ہے عام طور پر ہم نے دیکھا جو ویس کوٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر لوگو لگتے ہیں لیکن یہ لوگو بھی اڈے کے کام پر کرتے ہیں انتہائی خوبصورت ہاتھ والے کام سے یہ لوگو بنایا گئے ہیں جبکہ آپ یہاں پر کچھ ٹریڈیشنل اور کچھ نئی ویس کوٹس بھی دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ کہیں مہندی پر پہننا چاہتے ہیں کسی برات پہننا چاہتے ہیں یا جو دولے کے دوست ہوتے ہیں وہ ولی میں پہ کچھ ویڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پر لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انسٹیچ کپڑے بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کلر فل ویس کوٹس بھی ہیں جو کہ کلرز ان کے نام کو ڈپیکٹ بھی کرتی ہیں اور اس کی تشریف ہی کر رہی ہیں کیونکہ خوبیب بھائی خود بھی بہت کلر فل ہے اور اپنے لوگوں کو کلر فل بنانے کے لیے اور ان کی خوبصورتی میں مزید چار چان لگانے کے لیے ان کو کوالیٹی اورینٹڈ سٹف مہیا کر رہے ہیں کلر کے اونر خوبیب صاحب کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو شلوانے کمیزے ویس کوٹس اور کپڑے پہنتے ہیں کٹنگ ان کی ٹھیک نہیں ہے خان صاحب انتہائی ہینڈسم ہے وہ مزید ہینڈسم لگ سکتے ہیں لیکن ان کی خوبصورتی میں چار چان نہیں لگ رہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ چان تو گرہن لگا ہوا ہے تو اگر کوئی پی ٹی آئی کا یہ میمبر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو عمران خان کو بتائیں کہ وہ کلر پر اگر اپنے کپڑے سلوائیں گے تو ایک تو ان کو فری آف کوش کپڑے سیکر دیے جائیں گے اور ان کی خوبصورتی میں مزید چار چان لگائے جائیں گے کیونکہ ان کا جو ٹیلر ہے نہ اس کی کٹنگ اچھی ہے اگر آپ ان کے کپڑے دیکھیں تو کبھی ان کے کپڑوں پر سلوٹے پڑی ہوتی ہیں کبھی ان کے کپڑے ڈھلکے ہوئے ہوتی ہیں اور کہیں ان کی کمیز کہیں سے کہیں جا رہی ہوتی ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ڈیلی پاکستان کے ریفرنس سے یہاں آئے گا وہ میرا یہاں پر کاؤنٹر پر بتائیں اس کو ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا ان کا ایڈریس اور نمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں مین ایم ایم آلم روڈ حسین چوک پر کورنر پر کھڑرز کی یہ شوپ ہے جس کو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں جبکہ کراچی لین پور زمزمان میں بھی ان کی ایک شوپ آکے ہے آپ اس کو بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اور میرے کہنے پر آپ ایک دفعہ یہاں سے کپڑے سلوائیں آپ بار بار آئیں گے اور میں آپ کو یہ برملا کہہ رہا ہوں میں اپنے کپڑے دیں انہی سے سلواتا ہوں اپنے مزمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ